ڈیور اکیڈمی چینل دیکھنے والے سارے بہت بہت سفاقت کیتا جاندہ ہے جو میں کہ آپ انہوں پتا ہے کہ اسی دس سنی دی سیت مالا قداب جو ہے وہ شروع کیتی ہوئی ہے تے اس دا دجا جڑا پورشن ہے سوفی کعب وہ اس دی شروعات اسی پہلے لیکچہ دے بچ کیتی ہی جس رچ اسی چونس لوکانی جو ویاکیا کیتی سی تے ار جسی پکت فرید جیدے جڑے اگلے سلوک ہیں اس قداب دیوچ تیرہ سلوک ہیں تے جو اگلے سلوک ہیں انہوں دیویاکیا کریں گے جو اس پرکار ہے سلوک ہے فریدہ روٹی میری کاٹھ کی لاؤن میری پوکھ جنا کھا دی چوپڑی کنے سین کے دھوکھ لاؤن ڈاوڈہ سبجی تو لیا گیا ہے کہ فرید جی بیان کردے ہیں کہ میری لکڑ ورگی جڑیا روٹی ہے تے جڑی سبجی ہے وہ میری پوکھ جڑی ہے وہ سبجی جا کم کر دی ہے جنہ کھا دی چوپڑی کنے سین کے دھوکھ جڑے چنگے چنگے پکوان جڑیا کھان دے شکین ہنجا انہوں والاکرشت ان دے ہیں انہوں انہوں کنے دھوکھ جڑیا سین سینے پینگے سو آپ دی سکت میند کر کے جدو ہی سکت میند کر دے ہیں تے سانو جدو پوکھ لگ دی ہے تے سانو جڑیا رکھی سکھی روٹی بھی جڑیا بہت ہی سوادرہ پوزن لگ دی ہے سو سانو اپنی سکت میند کر کے تے اپنی روٹی سکھی روٹی کھا کے اس دی ماتبان دی جڑیا رجا دے ویچ رہنا چاہیدہ ہے اگلے سلوک دے ویچ بیان کر دے ہیں کہ روکھی سکھی کھائے کے تھنڈا پانی پیو فریدہ دیکھ پرائی چوپڑی نا ترسائے جیو اس ویچ پکت فرید جی جڑا جیوانو سمجھونا کر دے ہیں کہ کسے دی پرائی جڑیا چوپڑی روٹی بھی کے سانو ادھے والا جڑیا کرشت نہیں ہونا چاہیدہ جہاں ساڑے ماندے ویچ اوچی دا لالچ نہیں ہونا چاہیدہ جے کرسی اوپر والوے کے جیوانگے تے سانو جڑا جیوانیاں انو سی شانتی پوروک جیوان نہیں جی سکدے سو اس ویچ بیان کر دے ہیں کہ رکھی سکھی کھائے کے تھنڈا پانی پیو فریدہ دیکھ پرائی چوپڑی نا ترسائے جیو پی اس دی اپنے کا دیوچہ اپنی سکت میتنا کیتی ہوئی روٹی دیوچی بھرکت ہے سو او ہوئی سانو جڑیا او دیوچی رہنا چاہیدہ ہے اس دیوچی سانو سبر سنتوک دیوچ رہ کے نام رب دی جڑیا راب دا سمرن کرنا چاہیدہ ہے سانو دجیاں دے جڑیا میل مادیاں والوے کے جانو دجیاں دی لائف سٹائل والوے کے سانو اپنا جی جڑا او ترساؤنا نہیں چاہیدہ اگے پکت فرید جی اگلے سلوک دیوچ دہ دہ دہن کے فریدہ چار گوایا ہند کے چار گوایا سام سانو لکھا رب منگی سیا تو آہو کرے کرے کام اسے چار پیر دا ملوہا دین جڑا چار پیر دین ہندہ دے چار پیر ہی رات ہندی ہے جو میں کے سویرے شیو تو لے کے نوے تک جڑا ایک پیر ہندہ ہے تے نو تو بارہ تک جڑا دو پیر ہندہ ہے جو میں آپا دو پیر ہندہ ہے تے بارہ تو تین جڑا واہ دین دا تیجہ پیر شروع ہو جاندہ ہے تے تین تو شے وجہ تک جڑا واہ دین دا جڑا کھیرلا پیر ہندہ ہے اسے ترہی رات دے پیر جڑے چار پیر رات ہندی ہے شے تو نوے تک رات دا پیر ہندہ ہے تے نو تو لے کے بارہ وجہ تک جڑا واہ رات دا دو جہ پیر تے بارہ تو تین وجہ تک جڑا واہ رات دا تیجہ پیر تے جڑا واہ تین تو لے کے شے وجہ تک جڑا جنو اسی جڑا واہ امرتویلا بھی کہنے ہیں جڑا واہ رات دا جڑا کھیرلا پیر ہندہ ہے جیدے پکت جن جڑیا رب دی رات نا کردے ہیں او دا نام جڑیا سمر کے جو اپنا جیون میں سفلا کردے ہیں اتے ہورنا نومی جو سدھے بنے لاؤدے ہیں اسے پکت جی بیان کردے ہیں کہ چار گوایا ہنڈ کے ہنڈ کے نا مللو ہے تی تو کوم پھر کے ہی جڑا جڑے چار پر گوا لے ہیں تی چار گوایا سامدہ ملو ہے پھر چار پر جڑی رات ہی وہ تن سو کے سامدہ ملو بھی سو کے جڑی گوا لیا لیکھا رب مگیسیا تو آئو آئو کیڑے کام تو کیڑے کام آستے آیا ہاں ایدہ تی نون لیکھا جو خریڑا ہے او پر ماتما دی درگا دی ویچ جڑی دی دروا دی ویچ دیڑا پیڑا ہے اگس لوگ دی ویچ بیان کردے ہیں کہ فریدہ جنی کمی نائیں گون تے کمڑے وسار مت شرمندہ تھیوی سائیں دے دربار اس ویچ پکت شیخ فرید جی بیان کردے ہیں کہ جنہ کم آدھا کوئی فیدہ نہیں کوئی گونڈنگ ہے وہ وسار دینا چاہی دا ہے سانو او کام جڑے ہو شڑ دینے چاہی دے ہیں مات شرمندہ تھیوی سائیں دے دربار کے مات تینوں اس دے دربار دے ویچ شرمندہ ہونا پاوے سو سانو جو ہن اس دنیا دے ویچ آکے چنگے کامی کرنے چاہی دے ہیں ہگے سلوک دے ویچ بیان کردے ہیں کہ فریدہ کالے مینڈے کپڑے کالا مینڈا ویس گنی پریا میں فیرا لوک کہے درویس گنی دا ملے یا اگناہ دے دار اس ویچ شیخ فرید جی بہت ہی نمتہ جڑیا اوپر گڑ کردے ہیں کہ کالے مینڈے کپڑے جیو نو سمجھاؤنے ہاں سمجھاؤنے ہاں 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 پی کالے میرے کپڑے ہیں تے کارا ہی میرا جڑا ویس ہے تے گناہ دے نال گنی پریا میں فیرا لوک کہے درویس کہ گناہ دے نال میں پریا فیرا دا ہاں پر لوک میں نو جڑیا درویس درویس کا اندکہ کرکے بلاؤنے ہاں جہاں جو ہاں راب کرکے جڑا بلاؤنے ہاں سمجھ دے ہاں سو اس ویچ پکت فرید جی نے بہت ہی نمرتہ جڑیا وکھائی ہے سلوک دے ویچ بہت ہی نمرتہ دسی ہے کہ سانو جے کر ایسی راب دی پرابتی بھی کر لے نہیں ہاں تے پھیر بھی جڑا سانو جڑا لوک بارلے لوگ جڑیا سانو درویس راب دی دا جے کر دندے ہاں جہاں بہت اچھی وستہ دندے ہاں تے ایوی او دھی پرماد مندی کرپا دینالی ہوندہ ہے سو اس ویچ بھی سانو جو ہے اپنی جڑیا نمرتہ جڑیا وکیم رکھنی چاہی دی ہے اس لیسن دے ویچ سکیول اہنا ہی سارے اندھا یہ چینل بیکھنے اندھا سارے اندھا بہت بہت تنواد شکریہ